ہیلو فرنڈز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں بتانے والا ہوں جو نئی اچیومنٹ آئی ہے انشینٹ سیکرٹ ارائز نام سے تو اس اچیومنٹ کے بارے میں بتانے والا ہوں کس طرح سے آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے اور اس کے ریوارڈز آپ لوگ ون کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے اس کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے اور پب جی کی کوئی نیوز آپ بس نہ کر سکے تو چلتے ہیں اچیومنٹ سیکشن میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہاں پہ میں وہ والی اچیومنٹ دکھا دیتا ہوں تو آپ لوگوں نے یہ اچیومنٹ کو اوپن کر لینا ہے اپنے پروفائل سے اور نیچے نیچے جنرل میں یہ جو چار بلوکس بنے ہیں اس میں جا کے دیکھنا ہے نیو اچیومنٹ آئی ہوگی انشینٹ سیکرٹ آرائز نیم سے تو یہ والی اچیومنٹ کو ہم لوگوں نے اوپن کر لینا ہے اس میں دیکھتے ہیں کرنا کیا ہے تو سب سے پہلے تو انہوں نے لکھا ہوا ہے ایلیمنیٹ ون اینیمی ان سینڈ سٹروم زون تو سینڈ سٹروم زون میں ہم لوگوں نے ایک اینیمی کو کل کرنا ہے اس کے بعد ہے دیفیٹ دا انشینٹ سیکرٹ گارڈین ون ٹائم تو جو بڑے والا فیرو ہے انشینٹ سیکرٹ کا گارڈین اسے ہم لوگوں نے ایک بار دیفیٹ کرنا ہے ایلیمنیٹ ون مونسٹر تو اس کے بعد ہے ایک مونسٹر کو ہم لوگوں نے مارنا ہے یہ روینز کے اندر ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا سولو روینز پزل ون ٹائم تو یہ ایک پزل ہے یہ جب ہم اوپر جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم لوگوں نے سولو کرنی ہے ٹیمپل کے اوپر یہ ہوتی ہے تو ابھی آپ لوگوں کو میں یہ کر کے دکھا دیتا ہوں چاروں کی چاروں اچیومنٹس کس طرح سے آپ لوگوں نے انہیں کمپلیٹ کرنا ہے تو اپنے میچ کو سٹارڈ کرتے ہیں سب سے پہلی ہماری اچیومنٹ تھی ایلیمنیٹ ون اینیمی اندہ سینڈ سٹروم زون تو سینڈ سٹروم زون کون سا ہے وہ آپ لوگوں کو میں دکھا دیتا ہوں میپ کو اوپن کر کے وہاں پہ جا کے آپ لوگوں نے ایک اینیمی کو کل کرنا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میپ کے اندر یہ گول سا سرکل آئے گا آپ لوگوں کو تو وہاں پہ آپ لوگوں نے جا کر ایک اینیمی کو کل کر دینا تو آپ لوگوں کی یہ والی اچیومنٹ ہو جائے گی تو آپ لوگوں نے انشینٹ سیکرٹ موڈ میں یہ والی اچیومنٹس کرنا ہے تو اس کے اندر آپ لوگوں کو اس طرح کا سرکل دکھ جائے گا اسی کو سینڈ سٹروم زون کہتے ہیں تو اسی کے اندر آپ لوگوں نے ایک اینیمی کو مارنا ہے تو یہ والا فرسٹ مشن آپ لوگوں کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو نیکسٹ مشن ہے ہمارا eliminate one monster تو آپ لوگوں کو map کے اندر اس طرح کے ancient ruins دیکھنے کو مل جائیں گے تو جیسے ہی آپ لوگ اس جگہ پہ جائیں گے آپ لوگوں کو monster مل جائے گا تو اس monster کو آپ لوگوں نے یہاں پہ kill کر دینا ہے جس طرح سے یہ ایک monster میری طرف آیا اس کو میں نے eliminate کر دیا یا پھر ہمارے اوپر اگر دیکھیں air کے اندر ایک monster اڑ رہا ہے اسے اگر آپ لوگ kill کر دیتے ہیں تو بھی آپ لوگوں کا یہ mission complete ہو جائے گا تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو مار دیں یا دونوں کو مار دیں تو یہ mission آپ لوگوں کا complete ہو جائے گا اس کے بعد third mission ہے ہمارا solve ruins puzzle one time تو اس کے لیے آپ لوگوں کو اوپر temple پہ جانا پڑے گا تو یہاں پہ جانے کے بعد آپ لوگوں کو پتا ہے کہ century front میں ہم لوگوں کو ایک puzzle complete کرنا پڑتا ہے فیرو تک پہنچنے کے لیے اگر نہیں پتا تو میں نے فیرو کو کس طرح سے activate کرتے ہیں اس پہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ آپ لوگوں نے check out کر لینی ہے تو اس والے puzzle کو ہم لوگوں نے یہاں پہ solve کرنا ہے تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ mission بھی complete ہو جائے گا اس میں آپ لوگوں نے نیچے floor کے اوپر paths کو follow کرنا ہے اور buttons کو press کرنا ہے تو یہ total 4 button ہوتے ہیں چاروں کے چاروں آپ لوگ press کریں گے تو آپ کی puzzle solve ہو جائے گی آپ لوگوں نے نیچے ground کو follow کرنا ہے تو یہ سارے کے سارے رستے بنے ہوئے ہیں تو بس آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کون سی رستے کی light ابھی نہیں جلی تو اسے follow کر کے آپ لوگوں نے اس کا button press کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ لوگوں نے total 4 buttons press کرنے ہیں تو آپ لوگوں کی یہ والی puzzle solve ہو جائے گی جس طرح سے میں نے یہاں پہ 3 buttons press کر دی ہیں اور ایک button ابھی یہاں پہ جو ہے light نہیں on تو اس کی بھی جا کر on کر دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا mission بھی complete ہو جائے گا تو یہ چاروں کے چاروں یہاں پہ میں نے button press کر دی ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو mid کے اندر جو اس کا main button ہے وہ والا بھی press کرنا ہے تو اس کے ساتھ آپ لوگوں کی یہ والی پزل سولف ہو گئی ہے تو اسے سولف کرنے کے بعد آپ لوگوں کا سامنے سینچوری کا گیٹ اوپن ہو جائے گا اور آپ انشینٹ گارڈین یعنی کہ فیرو تک پہنچ سکتے ہیں اور ہمارا نیکسٹ میشن بھی انشینٹ گارڈین کو ہی ڈیفیٹ کرنے کا ہے تو چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ میشن کی طرف تو اس میں سمپلی آپ لوگوں نے انشینٹ گارڈین کو کل کر دینا ہے جس سے آپ لوگوں کا یہ والا میشن بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس میں آپ لوگوں نے یہ خیال کرنا ہے کہ اگر آپ لوگ سکوارڈ کے ساتھ اسے مارنے آئے ہیں تو لاسٹ بولٹ اس گارڈین کو آپ کی لگنی چاہیے جس سے یہ کل ہو تو آپ کا یہ میشن کمپلیٹ ہو جائے گا اور جن لوگوں سے یہ گارڈین کل نہیں ہوتا یا انہیں مشکل لگتا ہے اسے کل کرنا تو اس پہ میں ایک ویڈیو بنا دوں گا آپ لوگوں کو جس سے آپ لوگ آسانی کے ساتھ اکیلے جا کر اسے کل کر سکتے ہیں کس طرح سے اس کے اٹیکس کو ڈوج کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں سکھا دوں گا تو نیکسٹ ویڈیو میں اسی پہ بنانے والا ہوں تو اسی کے ساتھ اب ہم لوگوں نے اپنے چاروں کے چاروں مشنز کر لیا تو جا کے اچیومنٹ کو دیکھتے ہیں کہ کیا کمپلیٹ ہو چکی ہے تو وہیں پہ جنرل میں آ چکے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ مجھے 20 اچیومنٹ پوائنٹس مل گئے ہیں تو یہی آپ لوگوں کی اچیومنٹ تھی انشینٹ سیکرٹ آرائز نیم سے جس کے ہم لوگوں نے چار کے چار مشنز کمپلیٹ کر لیا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہوں ایلیمنیٹ اینیمی سینڈ سٹروم مونسٹر انشینٹ گارڈین اور روینز پزل ہم لوگوں نے سارے کے سارے سولف کر لیے اور اچیومنٹ بھی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی خیال رکھئے گا اپنا ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں چینل کو آپ لوگوں نے لازمی سے سبسکرائب کر لینا ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا سوادکا